اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل آئی ہوگے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت سا سلیو کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ آپ اپنی سلیوز پر یا شیٹ کی دامن پر بھی بنا سکتی ہیں یہ تو سب سے پہلے یہ پیسٹنگ پیپر لے لیا ہے میں نے اس کو ہم نے ریپ کاٹنا ہے تو اس لئے میں اس پر ترچھی لائن لگا کے اس کی میں کٹنگ کرلوں گی یہ ریپ پیسٹنگ پیپر کی دوریاں یا کاٹنا ہوں پیسٹ کر لینا ہے اپنے فیبرک کے اوپر اور پھر ان کو کاٹ کے لیدہ کر لینا ہے اور پھر اس کی ہم نے دوریاں سلائی کرنی ہے یہ دیکھیں ہمیں دوریاں سلائی کر رہی ہوں اس کو دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا فول کر کے پھر اس کو آپس میں فول کر کے ڈبل فول تو اس طرح سے ہم نے اس کی دوریاں سلائی کر لینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا دیکھیں اس طرح دونوں سائٹ سے تھوڑی تھوڑی فول کر کے پھر ان کو اس طرح ڈبل فول کر کے اس پر ہم نے سلائی لگا دینا ہے تو یہ سائٹ پلکل جو سلائی ہے اس کے کنارے پہ آنی چاہیے تو اس سٹویٹ سلائی ہو چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ایک لیس لیے لیے شٹل لیس لیے میں نے اس کے جو میں نے فلاور یوز کرنا ہے تو اس نے اس کے فلاور جہاں وہاں علیہ دہ کر رہی ہوں اس کے سارے فلاورز کٹ لینا ہے اور یہ جو ڈوری ہے اس پہ ہم نے 3 انچ پہ مارک لگا لینا ہے ہمیں اس کی 3 انچ کی لنس چاہیے تو ہم نے اس طرح 3 انچ پہ مارک لگا کے اس کی کٹنگ کر لینا ہے تو اب ان کو شیپ دینے کے لیے پہلے اچھے سے ان کو پانی لگا لینا ہے پانی لگا کے اس کی شیپ آئی کس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے اپنے اچھے سے ان کو پانی لگا لینا ہے اور پھر یہ دیکھیں اس طریقے مدد سے ہم اس طرح گلائے میں شیپ دیں گے تو بہت ہی ایزی لی اس کی شیپ آ جائے گی کیونکہ یہ اریب ہم نے پیسٹنگ پیپر لیا تو بہت ہی ایزی لی اس کی شیپ آ جائے گی یہ تو یہ میں نے ایک پیپر لے لیا جو فلاورز ہم نے کٹنگ کیے تھے وان وان انچ کے فاصلے پہ ہم نے وہ فلاورز اس کی اوپر لگا دے لیں فلاورز ہلٹے کر کے لگانے ہیں پھر ان کے اوپر ہم نے بلکل فلاور کے سنٹر میں دوری بھی اٹیچ کرنی ہے اس کے ساتھ تو اس طرح ہم نے دیزائن ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے دوری بھی اٹیچ کر لیا اس کے ساتھ اب میں اس کو اپنے سلیل کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے سے کھینچتے جانا ہے کیونکہ وہ موٹا ہو جاتا ہے جب دوری بھی اور فلاور بھی لگا ہے تو اس لئے اس لائک تھوڑی سے مشکل سے لگے گی تو ہلکا ہلکا س آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا ہے بس ہلکا ہلکا س آپ نے پیچھے اس کو کھینچتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو سلائل لگاتے جانا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ ایٹ کے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں جی تو اب ہم نے یہ پیپر رمووو کر دینا پیپر رمووو کرنے کے بعد اس طرح ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے جی تو اب ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیچھ کو اٹیچ کریں گے تو اس کی بلکل اکنارے پر رکھے ہم نے اس کے سلائل لگاتے جانا ہے اور اس طرح یہ اینٹ بھی چھپ جائیں گے اس کے اور پھر اٹیچ بھی لگ جائے گا اور یہ پیچھ بھی اٹیچ ہو گئے ایک سلائل کے ساتھ ہمارے تین کام ہو جائیں گے اس طرح ہم نے سارے جو ہے وہ اٹیچ کر لینا ہے موسیقی 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 آپ اپنی شٹ کے دامن پر یا اپنی سلیز پر بنا سکتی ہیں گلے پر بھی آپ اس کو بنا سکتی ہیں بہت اچھا لگے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ